مسلس پہ اور یہ کافی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ موہ ٹیڑا کھل رہا ہے کھولنے پہ ٹک کی ساؤنڈ آ رہی ہے یہ کلیکنگ ساؤنڈ یہ بھی اس کی علامات ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ ہم سیمپل ایک ری ایشورنس مسل لیکسنڈ اور اس چیز کو کہنے کے لئے دسٹرپٹ سلیپ نہیں ہو ایٹ اورس کی سلیپ لازمی ہو آپ ایک نارمل مسل پہ جب آپ زیادہ لوڈ دیتے ہیں جم جا کے تو اس مسل میں بھی درد ہوتا ہے یہ بھی سیم چیز سمجھیں چار مسلس کو آپ جب زیادہ لوڈ دیں گے یا کوئی جیسے آپ آپ کا کام ہے سارا دن بولنا شوز کرتے ہیں تو ان میں بھی مسلس پہ لوڈ آتا ہے اچھا ڈاکسٹر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کریں گے میرا نمبر اس پر شو ہو جائے گا ڈائریکلی کر سکتے ہیں سیکنڈ آپشن ڈاؤ یونیورسٹی اوجہ کیمپس سے میں وہاں پہ سرجری ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہوں اگر کسی کو شام میں وزٹ کرنا ہو تو نمائش پہ زہیر ڈینٹل کیر کے نام سے ان کو گوگل پہ بھی مل جائے گا اگر آپ مائن نہ کریں کانٹیک نمبر بتانا چاہے کوئی بھی کانٹیک کر سکتا ہے میرا پرسنل نمبر ہے ریپیٹ کر دیجئے گا ایک دفعہ ڈائریکلی کانٹیک کر لیں اور کینسر پیشنٹس اگر ان کی ہے تو وہ فری میں میں کنسلٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے مارڈل کالونی کبرستان کے انچارج بھی ہے اور آج کبرستان جانے والی رات بھی ہے تو وہاں پر سہولتوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے سہولتوں کے حوالے سے گورنمنٹ سے یہ اپیل کروں گا اٹھائی سال سے جس کبرستان میں بڑا چین سا ہم ہوتا تھا بہت اچھے اول کرتے تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے کوئی ریپانس صحیح نہیں دیا جس طرح اٹھائی سال سے ہولا میں دو تین جگہ گیا دو تین لوگوں نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈپارڈ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ڈپارڈ نہیں ہے کانٹیوم ریپورٹ کا ڈپارڈ ہے جبکہ کی ایم سی آلے خود اٹھائی سال سے جگہ وہ دیکھ رہے ہیں چلانے سسٹم کو جس دفعہ انہوں نے آنے والے ظاہرین کے لیے کوئی اچھا مال نہیں دیا ہمارے پلئر فارم سے اگر اداروں کا آپ کچھ کہنا چاہیں آپ کے اداروں کے توسط یہی ان کو تنبیح کروں گا آج بڑی رات اور وہ گھر سب کا ہے کسی ایک پردے واحد ہے نہ کی ایم سی کا نہ کرنے بورٹ کا نہ کسی ڈی ایم سی کا سب کا ہے آخری آرامگاہ تو وہی ہے آخری آرامگاہ سب کی ہے آج جو ظاہرین آئیں گے کلائم پا کی تلاوات کریں گے سب کے لیے کسی ایک پردے واحد کے لیے نہیں ہے یعنی کہ ظاہرین آرامگاہ اپنے پیالوں کے لیے اپنے لیے وہ سب کا سب درجہ بدہ ہے ہر کسی ہو پہنچ جو اس کارے خار میں چلے گا آج کی بڑی راتے جیسے لائٹنگ کا انظام ہے سبائی کا انظام ہے اٹھائی سال سے جو ہو رہا ہے لیکن تو انہوں نے وہ ریپونس آنے والوں میں نہیں کیا وہی لائٹنگ کا جیسے انظام ہر سال ہوتا وہ نہیں ہوا سبائی کے حوالے سے وہ نہیں آنے والے ظاہرین دعائیں گے اس محل میں بھی پڑھ کے تلاوت کر کے چلے جائیں گے یہ اکچھا ہوتا ہے کہ ان لوگ کے لیے اکچھا جیسے ہر سال ہوتا ہے وہ اجازہ بہت اچھا ہوتا ہے سب کے لیے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آنگا کے لیے آنگا آنے والے ظاہرین کے لیے یہ اچھا محل صافتہ جیسے گفون کے لیے تھے شبانہ کسر صاحبہ کوئی پیغام دینا چاہیں گی دیکھنے والے ناظرین کو جی اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں ایک پیغام دینا چاہوں گی ایک مسئلہ مجھے بہت کومن میرے ادارے میں میرے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بچے جب باہر دوسرے فیملی کے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو آفورڈنگ فیملیز ہوتی ہیں تو اس فیملی کے جو بڑے ہیں اور بچے ہیں وہ اپنے بچوں میں اور نارمل فیملیز کے جو بچے ہیں بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں تو بچے بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں تو خدا رہا ایسا نہ کیا کریں کوئی بچے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے کہ کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے بالکل ہے صحیح ہے کسی کا قصور نہیں ہے کہ آج اس کا باپ دنیا میں لیں گا بچوں کو بھی اپنے بچوں کے جیسا رکھیں کچھ نہیں کر سکتے تو دولا محمد کے بول دیا کریں بلکل اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں ناظرین شاوانہ کوسر صاحبہ کے دل میں کس طرح کے جذبات ہیں غریبوں کے لیے اور میں تو اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کو استقامت عطا فرمائے اور یہ جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس میں مخیر حضرات کو زیادہ سے زیادہ ان کا ساتھ دینی کی توفیق عطا فرمائے اپنے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زاکر حسین آزل صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان کے حوالے سے میں تو یہ کہوں گا کہ بہت اچھا جذبہ ہے ان کا لیکن جذبہ بھی اس وقت دم توڑ دیتا ہے جب صحیح گاہد نہ ان نہ ہو رہنمائی نہ ہو مواقع حاصل نہ ہوں تو پتہ نہیں سکول اگر چلا رہی ہے اگر ایجوکیشنل سوسائٹی بھی ان کی ریسٹرڈ ہے یا نہیں ہے اگر ایجوکیشنل سوسائٹی ریسٹرڈ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ ان کے مسائلہ لہو جائیں گے اور اس وسلم میں انشاءاللہ میں ان کی مدد کر دوں گا اگر یہ ملیں مجھ سے تو ریسٹرڈ بھی کرا دیں گے کچھ مواقع ایسے دلا دیں گے کہ انشاءاللہ ایسی مایوسی کا مدد ماشاءاللہ مبارک و شبانہ قوسر صاحبہ آپ کو ایک مدد تو ڈاکٹر صاحب کی صورت میں مل گئی اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ لمحات کچھ منٹس رہ گئے ہمارے پروگرام کے دیکھنے والے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے جی میں بلکل یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ میں بشمار کنٹریز میں میں نے کام کیا اور امریکہ کے سب سے بڑے دہات جو ہے بروکرین میں میں نے کام کیا تو میں جہاں بھی رہا مجھے ہر قدم پہ ہر لمحے یہ محسوس ہوتا رہا کہ اپنا پاکستان اپنے ہی ہوتا ہے تو یہاں کے لئے میں بہت بہچین رہا آنے کے بعد پھر میں نے یہاں جو پروجیٹ شروع کیے الحمدللہ میرے ہزاروں شاگرد پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں لیکن مجھے اتمنان اپنے ملک میں ہوتا ہے تو میں چاہوں گا یہ پیغام دینا کہ ہمارے جو لوگ پاکستان کے ہیں یہ ٹھیک ہے اورسیز میں بھی جائیں کام بھی کریں لیکن پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لئے ہمیشہ سوچیں اور جو لوگ یہاں ہیں انہیں چاہیے کہ استعمائی طور پر پاکستان کی بہتری کے لئے کام کریں بہت ہی خوبصورت پیغام اور اسی پیغام کے ساتھ ہمارا وقت اپنے اخصادام کو پہنچا آپ تمام معزز مہمانہ نگرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگام آپ کو پسند آیا ہوگا اور ساتھی میں شکر گزار ہوں ہمارے سپانسر ہب آف پروپرٹی کا جنہوں نے حال ہی میں جی ایف ایس میگا مال کی پری لانچنگ کا انعقاد کیا تقریب کا اور ان کا کہنا ہے کہ صرف پانچ ہزار روپے بہانہ سے آپ اپنی پروپرٹی کے مالک بن سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے اطوار نہیں آج رات ہی شب براد کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے راو کرامہ سنگر کو اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ